جب بات نانگا پربت کی آتی ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں سب سے پہلا سوال قتل پہاڑ کا آتا ہے لیکن اس تک جانے کا راستہ کتنا خوبصورت ہے وہ آج دیکھیں گے آپ اس ویڈیو میں نانگا پربت کے بارے میں جب بھی بات ہوتی ہے تو لوگ فیری میڈوز کا سوچتے ہیں لیکن ہم فیری میڈوز نہیں روپل جا رہے ہیں اور روپل سے آپ نانگا پربت کی پانچ کلومیٹر بلند ایک ہی جگہ سے اٹھتی ہوئی وال بھی دیکھیں گے اور اس کے انتہائی خطرناک راستے جہاں پہ بندے کو خوف آتا ہے کہ ابھی ہی گاڑی نیچے گئی اور کئی جگہوں سے تو آپ کو گاڑی اگزارتے ہوئے دل پہ پتھر رکھنا پڑتا ہے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں روپل کی خوبصورتیاں نانگا پربت کی وحشت اور اس قصب سے بڑا گلیشر بازین السلام علیکم ورحمت اللہ تو وزیر میل اٹل سے ہم موو کر رہے ہیں روپل کے لیے راستے کے ویوز بھی آپ کو کروائیں گے سیزن ایڈ ہو رہا ہے انشاءاللہ روپل میں ابھی ہمیں نانگا پربت مکمل وائٹ ملے گا راستے کے ویوز گرواتے ہیں آپ کو اور انشاءاللہ آج روپل میں کچھ ڈیفرنٹ کریں گے وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو تو روپل کے لیے ہماری گاڑی ریڈی ہے سب لوگ پکچرز اور بڑے ایکسائٹڈ ہیں روپل جانے کے لیے موبائل سے پکچرز لی جا رہی ہیں بیٹھیں جی گاڑی میں موو کرتے ہیں اور ہمارے وکاس بھائی تو وہ وہ پوز دے رہے ہیں ماشاءاللہ سے کہ کمال ہے تقریباً بیس منٹ گاڑی ڈرائیو کرنے کے بعد ہم پہنچے ہیں برہمنپور ویلیج اور ویلیج کچھ ایسا ہے تو ہم ابھی پہنچے ہیں چورت بزار یہ ایک چھوٹا سا بزار ہے جو کہ تقریباً سارا سال ان لوگوں کی نیٹ پوری کرتا ہے یہ ایریا جب چھو ماہ گلی برف کے اندر چلا جاتا ہے تو یہاں پہ ان شاپس سے اس آبادی کی نیٹ پوری ہوتی ہے اور یہاں کے سکولوں میں چھوٹیاں بھی سردیوں کی ہوتی ہیں گرمیوں کی بجائے گرمیوں میں یہاں پہ ہمارے شہروں کی طرح چھوٹیاں نہیں ہوتی سردیوں میں یہاں کے بچوں کو تین چار ماہ کے لئے چھوٹیاں مل جاتی ہیں تو چورت کے سامنے اب آئے گا زائیپور یہ وہ گوہ ہے جو اپنی آلو کی پروڈکشن کے لئے پورے سٹور میں فہمس ہے بہت زیادہ راستے کے ویوز رپل کی طرف جاتے ہوئے انتہائی مزے کے ہو رہے ہیں روڈ کے ساتھ پانی درخت اور سامنے مرشد ناگا برگبت کا ویو آپ کو اور کیا چاہیے یہ ہے رپل فیس کا راستہ ناگا برگبت رپل فیس کا راستہ سو ناوی آرد تریشنگ تریشنگ آپ لوگ اکثر آکے سوچتے ہیں کہ ہم یہاں سے ناگا برگبت کو دیکھ رہے ہیں دکچولی میں چونگڑا بی کو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک ہوتل ہے بڑا فیمس جس کے اوپر یاک کا سر لگا ہوئے کاٹ گئے وہ بھی شاید اگر ہوا تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پکچر لازم ہے جی روپے چل تو بیٹی جا رہے تھے تو یہ وہ سامنے والا پہاڑ جس کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ گلیشئر ہے سہرہ یہ پہاڑ مٹی کا نہیں ہے یا پتھر کا نہیں ہے آپ کو وہ گلیشئر اس کے بیج میں سے پگلتا ہوئے بہنی نظر آ رہا ہوگا وہ دو تین جمعوں سے بچی ہے دو تین جمعوں سے پانی نکل رہا ہے یہ ناگا برگبت کا دوسرا بڑا گلیشئر ہے یہ دیکھیں نا سارا گلیشئر ہاں ہاں ہے گلیشئر ہے بہت پکا گلیشئری دو فیمس بریج آف روپل یہ لکڑی کا بنا ہوا پول ہے صدیوں پر آنا اسی کو ریپیر کرتے ہیں یہ بار بار اور اسی سے اپنا نظام چلاتے ہیں ٹوٹل لکڑی کا بنا ہوا ہے دریا نیچے سے جا رہا ہے تو فائنلی ہم روپل گاؤں پہنچے ہیں اور روپل ایک انتہائی وائیڈ میدان ہے جس کے بیچ میں ان لوگوں کے گھر ہیں یہاں پہ آلو کی ان کی فیلڈز ہیں جیسے یہ فیلڈ آپ کو نظر آ رہی ہے تھوڑے بہت گندم کے ان کے کھیتیں پیچھے گندم یہاں پہ ابھی بھی مکمل پکی نہیں ہے ابھی مزید ٹائم لگی گندم یہاں پکنے میں روپل بزار میں چھوٹی چھوٹی سی ستاٹھ دکانے اور ایک بھائی بیچ روڈ میں روڈ کے اوپر قبضہ کر کے چلے گئے ہیں اب یہ آئیں گے یہاں سٹھائیں گے تو پھر ہم آگے موو کریں گے بس روڈ سے قبضہ اٹھا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی روپل پہ ایک کار تو سوچ سکتے ہیں کہ اس بندے نے پتہ نہیں کتنا دل پتھر کر کے لائی ہوگی یہاں پہ یہاں پہ کارز اور اس طرح کی گاڑیاں لائی نہیں جاتی لیکن 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 یہاں پہ ان لوگوں کے پاس نان کسٹم پیٹ گاڑیاں اور یہ ان کے ساتھ جتنا ظلم کر سکتے ہیں یہ کرتے ہیں نئی کنڈیشن میں ہے لیکن یہ ہوگی ہے نان کسٹم ہی ہوگی ہے نہیں یہ سرکاری نمبر نان کسٹم ہے ان سی پی ہے ان سی پی گاڑی لائی جا سکتی ہے نئی مطلب بیج میں راستے ہیں تو کامران پردیسی صاحب نے جیپ کو راستہ نہیں دینا آج وہ پورا مقابلہ کر رہے ہیں اور ہمیں تنگ کر رہے ہیں ان کی گاڑی کا دعا فانگ فانگ کے ستہ اناس نکل گئی ہے شکر ہے شکریہ کامران بھائی روپل گاؤں میں اس وقت بعض جگوں پہ انہوں نے روڈ بیتر کی ہے اور بعض جگوں پہ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہے آپ جو کار دیکھ رہے تھے وہ بچارہ پیچے رک گیا ہے اور وہ میری خیال میں اس کو یہ اچھا خاصہ اگر اس نے آنا آگے تو پیدل آنا پڑے گا کیونکہ اس میں ٹورسٹ تھے لوکل نہیں تھے تو یہ وہ جگہ ہے جو روپل میں پہلے بہت زیادہ خراب تھی یہ جو پتھر آپ کو پیسز میں نظر آ رہا ہے پیچھے یہ بلکل روڈ کے اوپر آیا ہوتا تھا اور شدید قسم کی یہاں پر ٹربل ہوتی تھی گاڑیوں کو لیکن اب تھوڑا سا اسے بہتر کی ہے مزید اس جگہ کو تھوڑا بہتر بنانے کی ضرورت ہے دیکھتے ہیں گاڑی کیسے گزرتی ہے یہاں سے ماشاءاللہ گڑ جاب تو یہ وہ جگہ ہے جو میں پہلے سوچ رہا تھا کہ پیچھے تھی لیکن یہ یہاں پہ ہے اور یہ اتنی تنگ ہے کہ گاڑی کا ایک ٹائر جو ہے وہ نیچے جا رہا ہوتا ہے الحمدللہ اس کو تھوڑا سا خدائی کر دی جائے ہمیں خدال سے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے خدال لے آتے ہیں امی بیٹھے ہیں ایسے میں کرو ہمیں در لیں گے سنی پاتا ہے بھلا یہ اور سم نے آپ کو نظر آگیا اب روپل کا بیس کیمپ سو ہیر وی آر ایٹھے لور بیس کیمپ آف روپل اور اوپر آپ کو جہاں پہ گاڑی ڈراب کرے گی وہاں سے آگے پیدل جانا ہوگا تقریباً نادہ گھنٹہ اور آپ پہنچ جائیں گے روپل ہرلن کوفر بیس کیمپ آج ہم یہاں پہ اکیلے نہیں ہیں جو آئے ہوئے کچھ اور بھی لوگ ہیں جن کو شاید پتہ نہیں تھا کہ گاڑی تھوڑا مزید آگے بھی جاتی ہے اور وہ بیچاری یہی پہ رکھ گئے ہیں اور گاڑی ذرا سا ہی آگے جاتی ہے اس سے اتنا زیادہ نہیں آتی تو یہ وہ لاسٹ جگہ ہے جہاں پہ گاڑیاں آتی ہیں اس سے آگے گاڑیاں نہیں جاتی ہیں یہاں پہ ہم اپنی گاڑی پارک کریں گے اور تھوڑا آگے کر دیں نا یہاں پہ ہم گاڑی پارک کریں گے اور اس کے بعد آگے موگ کریں گے سب لوگوں نے جوتے پہنے شروع کر دی ہیں پہلے سلپر والا سین تھا اور یہاں سے آگے ہم موگ کریں گے بیس کیمپ کی طرف یہاں پہ کچھ کیمپس بھی لگ چکے جو پہلے رائٹ سائیڈ بھی تھے اس طرف اور اب اس طرف آگئی ہیں چلتے ہیں بیس کیمپ اور بیس کیمپ کے مدلے تھے تو ہم نے پہلی چڑھائی ختم کر لی ہے روپل بیس کیمپ والی میرے آگے جا رہے ہیں آزار اور ان کے آگے جا رہے ہیں آسد آسد ایک منٹ رکے گا آپ کو اپنے کولیگز کو پیچھے شوڑ کے کیسا لگ رہا ہے ساری چلو ہم تو پہنچ جائے ہیں ان کا انتظار کریں گے چائے بنائیں گے ہم اپی آئی کے ساتھ اس کے بعد ہم ان کو چائے پلائیں گے اور ہم اس سے آگے موگ کر جائیں گے تو ہم جلے کے پاس پہنچیں اور دو بیڈ نیوز ہیں ایک بارش اور دوسرا آج مرشد دیدار کروانے کے موڈ میں لگ نہیں رہے تو دعائیں اللہ سے بڑی دور سے آئیں اس کا دیدار کروانے اس کا پردہ اٹھا دیں تو ٹریک کی تھکن میں بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ وزن کم کرنے کے لیے پانی جو ساتھ میں پینے کے لیے رہاتے ہیں وہ بھی گراتے ہیں اس میں تھوڑی سی کم ریالیٹی ایسا ہوتا ہے لیکن اسد کو میں نے نیچے کہا بھی کہ اوپر چشمیں نہ لے کے چلو اب لے کے آئیں اور یہاں آگے چشمیں سے پینے گے تو اب پانی پھینکنے کی وجہ آپ کو بتا دیتے ہیں یہ چشمیں اسد نے پانی اس لیے گرہا تھا اور یہ آپ کو پاکستان کے ان تھوڑے سے چشموں میں سے نظر آئے گا جن کے اوپر سٹیل کا گلاس مکمل محفوظ بڑا ہے نہ مسجد کی جوتی کی طرح یہ چوری ہوتا ہے اور نہ راجعبزار راولپنڈی کے کولر کے باہر پڑے ہوئے گلاس کی جرہا ہے یہ یہی پہ ہوتا ہے اس کو کوئی نہیں اٹھاتا کیا ہے اللہ حصد آتا بھی تو کوئی نہیں آنا نہیں آتے تو ہیں ہم بھی آرہے ہیں دیکھو پیچھے آپ کو جل لے ایک نظر آرہی ہے اور ساتھ میں آپ کو ماشاءاللہ سے زوئے گائے یاکس اور ایک انکل ان کے رکھا لے اور پیچھے یہ آپ کو جو بادل نظر آرہے ہیں ان کے پیچھے ناغا پربت ہے یہ گائیں جا رہی ہیں اور یہ انکل ہیں اسلام علیکم کسے ہیں آپ ٹھیک ہے کیا نام ہے آپ کا نام گے کیا نام ہے حیات خان یہ کیوں لگایا ہے وہ اٹوپی کے اوپر یہ کیوں لگایا ہے یہ کیوں لگایا ہے شہنائی میں بول یہ تو مطلب خوشبو ہے خوشبو ہے اس کا اس پودے کا کیا نام ہے اسی پندیا پندیاروہ اسی پانلاپ نے بنیزی سے یہ مطلب سے کھودی F�3 حیات گا شہنائی کے پینجے انہیںποین ڈاپی ٹھیک ہے جائچو ہمیںurgence ہم نکلتے ہیں آگے ہے ہمیں لٹوپا ملک centrrole م kız مضو اوم Megan چل Shake یہ بlit والاہ veio کہ اس ہرانے کا ب assassination اسドンٹ ہنے ہمین کر ساں ہے لوکل ساپنا کے لطبو میں신ے ہیں موشحگی ساپنا خ interestingly ہلا é Sans نے گْ سجلا جاتے ہیں جڈة مت سکت کر ہوں ہوتل نہیں پوچھا لطبو گاؤں کے لوگ你说 پاس لوگ ساپنا کے لطبو InteAM ہبراح سب نوصل بلد ہیں ہیں یہاں آہمین ہے ٹھیک 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 ہی یہ شہر کو را کرنے کیا ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہر کوئی ہے ہر بندوں جا کہو ٹھیک ہر بندوں جاں گے ہیں جب موڈ کر لہیے اور چاہی پینے کے بعد ہم گاس میں اور موڈ کر رہے ہیں ہرلین کوفر کی طرف موڈ کرتے ہیں انشاءاللہ انحاء پر بطر ہمیں ابدیدار کرا دے گا تو فائنلی ہرلین کوفر پہنچائے ہم اور یہ وہ مقام ہے جہاں سے دنیا کے کسی بھی پہاڑ کا سب سے بلند ایک جگہ سے اٹھتا ہوا فیس آپ کو نظر آئے گا جو کہ پانچ ہزار میٹر ہے اس جگہ سے اگر آج ویدر کلیر میں وہاں میں پرانی کچھ ویڈیوز ڈال کے آپ کو دکھاؤں گا لیکن اللہ کہے آج بھی نظر آجائے میں جب بھی آئے ہوں مایوس نہیں گیا تو ہرلین کوفر میں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آئے نا گا بربت کا سمیٹ ویرا یہاں سے دیکھ نہیں رہی ہے اب ہم موو کر رہے ہیں ہرلین کوفر سے بازین کی طرف بازین گلیشر پہ چلتے ہیں وہاں پہ تھوڑا ٹائم سپنٹ کرتے ہیں آگے ٹاپونی میٹرز کی طرف چاہتے ہیں اور دیکھتے ہیں اگر ٹائم ہوا تو لطوبو لیک جائیں گے سو فائنلی ایک شاٹ دس منٹ کی جڑائی کے بعد ہم موجود ہیں بازین گلیشر پہ زیادہ ٹائم ویس نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں دور جانا ہے تو ہم موو کریں گے تو یہاں پہ لہوری بکرے آرہے ہیں اب ان کو کراس دینا پڑے گا آپ میں سے اکثر لوگوں کو ہماری اس بات پہ یقین نہیں آئے گا کہ ہم گلیشر کے اوپر چل رہے ہیں میں نے پہلے بھی بولا کہ میں بازین کے اوپر ہوں تو بلیو می یہ سارا گلیشر ہے اس کے اوپر یہ بولڈرز ناغا پربت لے کے آئے ہیں اور بیک پہ آپ کو برف نظر آریوں بھی پکلتے ہوئے کمال ہے میری اللہ کی شاہن ہے آگے کے ویوز بھی کرواتے ہیں انشاءاللہ بلطوب ہو جائیں گے یہ ہمارے چیتے بھائی ہیں حسد بھائی اب یہ چین کر رہے ہیں پین کر رہے ہیں یہ جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو گلوبل وارمنگ کے اتنے گندے اثرات ہیں کہ یہاں پہ چھوٹا سا ایک دو بھائی دو کا پیسو تسا پانی کا اور دیکھیں کتنا زیادہ یہ یہاں پہ بڑا ہو گیا ہے اور سمٹ پربت کی ذرا سی نظر آ رہی ہے شاہد کیمرہ نہ دکھا پائے لیکن میری آنکھیں ذرا سا سے دیکھ پا رہی ہیں فیل آ رہی ہے اس کی بس لک بادلی رہے ہیں تو فائنلی ہم گلیشر سے موو کر کے اب ہارڈ لینڈ بھی آگئے ہیں اور ہمیں یہ والی دیوار اوپر چڑھنی ہے وہاں سے آگے سے اس ٹاپ کا نام ہے سومیل اور سومیل سے ہمیں بازین بھی نظر آتا ہے ننگا پربت بھی نظر آتا ہے اور ننگا پربت کا دوسرا بڑا میڈو ٹاپونی بھی نظر آتا ہے تو سومیل پہ جاتے ہیں وہاں سے ایک اوورال 360 ویو لیتے ہیں پھر آگے موو کرتے ہیں سومیل ٹاپ اور سومیل وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کو میری بیگ پہ ننگا پربت اور اس کے ساتھ بازین گلیشر اور اس کی رائٹ پہ چھوڑا سا گمائیں ننگا پربت کا دوسرا بڑا میڈو ٹاپونی اب یہاں سے یہ راستہ جا رہا ہے نیچے لطوبو جھیل کی طرف تو چلتے ہیں لطوبو جھیل آپ کو وہ آواز تو نہیں آرہی ہوگی جو میں سن پا رہا ہوں لیکن سامنے سے گلیشر گر رہا ہے ننگا پربت کا یہ تھوڑا زوم کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ یہاں سے گڑ گڑاٹ کی آواز آرہی تھی وہ بند ہو گئی اب ہڈنگ ٹوارڈز لطوبو ویلیج نو اور اسد اب تھوڑے سے پریشان ہو رہے ہیں کہ پیشے جو ہمارے دوست ہمارا ویڈ کر رہے ہیں وہ ہمیں کون کون سے الکابات سے نواز رہے ہوں گے اسد کیا حیال ہے مجھے بہت گلی نہیں مجھے وہ سارے بہت اچھے لڑکے لگتے ہیں وہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ لڑکے کچھ اچیف کر کے آئیں گے اور ہمیں آکے دکھائیں گے کہ دیکھو ہم نے کچھ اچیف کیے کم از کم مون پہ وہ یہ بولیں گے یہی تو میں بھی کہہ رہے ہیں باکہ ان کے دل میں وہ ہم سیل کر سکتے ہیں so we have arrived at لطوبو ویلیج اور اس ویلیج کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ آری کونے پہ ہے اس سے آگے آپ کو مزید گاؤں نہیں ملتے ہاں جو لوگ مازینوں پاس کرنے جاتے ہیں یا سمٹ اٹمٹ کرنے جاتے ہیں وہ جاتے ہیں ویلیج کا ایک گھر وہ سامنے ہے دور دور ہیں یہاں پہ گھر بیج میں سے ان کے شفاف پانی کے چشمیں بے رہے ہیں ہنتائی خوبصورت نظارہ ان کا اور ساتھ میں اس طرف جو اس طرف یہ راستہ جا رہا ہے بڑی بستی اس طرف ہے یہ ان کے یہاں پہ یاک سوئرہ بھی گریزنگ کر رہے ہیں کمال کا آریہ ہے یہ جھیل یہ ساتھ ہی اوپر اب ہمیں جھیل تک بیس منٹ سے اوپر نہیں لگیں گے چلتے ہیں ویلیج کو تھوڑا سا انجائے کرتے ہیں پھر جھیل پہ جلتے ہیں ایک پرسنز ہم جسٹ تین لوگ آگیا ہیں لطوبہ لے کے لئے باقی ہرلین کوفر پہ ہی ہیں اور ادھر آگے ہمیں جسٹ پولیس ملے گی ایک دو پولیس والے ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا یہاں سے ہم نے ایت ریجر نہیں ہے اوپر لے کی طرف لے کروائیں گے اسد کو سپیشلی اور پھر آزر کو کیوں کہ اسطور میں ہو کر اس نے زندگی ساری یہ نہیں کی تو واپس چلیں گے پھر ہرلین کوفر لطوبہ ویلیج کی ایک اور خاص بات میں آپ کو بتاتا چل رہا ہوں یہاں پہ دو آبادی ہیں ایک شیعہ آبادی ہے اور ایک سنی ہے وہ جو سامنے آپ کو سرخ چادر نظر آرہی ہے چھوٹی سی وہ شیعہ آبادی کے گھر ہیں اور جو اس طرف رائٹ سائیڈ کی آبادی ہے یہ بھی گھر میں آپ کو آگے ویڈیو میں دکھاؤں گا موڑ کے بعد نظر آئیں گے تو یہ والی جتنی بھی تو دونوں یہاں پہ گھٹے گھر بھی نہیں بنا رہے ہیں الگ الگ رہے ہیں حالانکہ ان کو گھٹے رہنے میں شاید میرے شان میں ایشو نہیں ہونا چاہیے کوئی تو پہنچائے ہم فائنلی اور ہماری میرد کا پھلا جہاں سے اسد واپس جانا چاہ رہے تھے وہ جگہ میرے خیال میں ڈیزارو نہیں کرتی تھی ہی بابسی یہاں پہنچائے ہی بابسی یہاں پہنچائے جو بیسٹی ہوگی وہ ڈیزارو کرتی ہے ہمیں کھانا ہمیں کھانا جو رائٹ میں آپ کو گھر نظر آ رہے ہیں یہ جو کچھے گھاریں زیادہ تر یہ سننی عبادی کے ہیں اور وہ شیعہ کمیونیٹی کے بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو بہت ساننے دور یہ جگہ جتنی بھی ہے اسد بھئی یہ وینٹرز میں موو کر جاتی ہے نیچے کوئی رپل کوئی تریشنگ یہ تریشنگ اور رپل کے لوگ ہیں جو ان میڈوز میں چند ماہ کے لئے اپنے جانوروں کو گریز کروانے کے لئے لاتے ہیں اب یہاں پہ ہم یہاں سے ہم نے رائٹ موو کرنا ہے اوپر ہاں یہ اوپر موو کرنا ہے لطابو گاؤں سے لطابو جھیل تک ہمارے جسٹ 15-20 منٹس لگے اور جھیل پہ ہم زیادہ دیر اس لئے نہیں رکے کیونکہ ہمارے باقی سارے دوست پیچھے تھے اور ہمیں ان تک مہینہ تھا تاکہ وہ پریشان نہ ہوں اس لئے ہم نے جھیل پہ جسٹ ایک ڈرون شاٹ لیا اور اس کے بعد واپس اپنی منزل کی طرف بھاگنے والی کی جھیل کے منظر آپ دیکھ رہے ہیں انتہائی خوبصورت جھیل ہے اور ناغا پربت کا گلیشر ڈریکٹ اس کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے یہیں پہ میں اپنے ویلاگ کا اختتام کروں گا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ